مسلم لیگ نون کے راہنما تلال چودری کہتے ہیں کہ سزا سے ایک رات قبل مجھے سابق چیف جیسٹس نے نواز شریف کے خلاف بیان نہ دینے پر سخت سزا دینے کی دھمکی دی آنے والے الیکشن کو نواز شریف لیڈ کریں گے اور چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے دیکھیں زین علی کی ریپورٹ توہین عدالت پر اپنی ناہلی کے پانچ سال مکمل ہونے پر نون لیگ کی راہنما تلال چودری کی موڈلٹون سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کہنے لگے پانچ سال قبل مجھے اس ایک جملے پی سیو کے ججز انصاف نہیں کر سکتے کی آر میں ناہل کیا گیا پینامہ کیس کے فیصلے کے خلاف بولنے پر مجھے نواز شریف کے ساتھ وفاداری کی سزا دی گئی سزا دینے سے ایک رات قبل مجھے میسیج بجھوایا کہ اگر میں نے نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان نہ دیا تو مجھے سخت سزا دی جائے گی صرف نواز شریف سے وابستگی میرے لیے جرم بن گیا میرے سے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی صرف کوشش نہیں کی اپیل سننے سے ایک رات پہلے مجھے میسیج بجھوایا میں دوبارہ کہہ دوں ساکب نصار نے کہ اگر تم نے میری مرضی کا بیان نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف نہ دیا تو صبح تمہیں سزا کم نہیں ہوگی بلکہ سزا بڑھائی جائے گی تلال چودری کا مزید کہنا تھا کہ آج ملک میں ڈیفارڈ کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت نہ اہلیاں ریفرنس اور توہین عدالت کی کاروائیاں نہ ہوتی تو آج ملک جہاں کھڑا ہے یہاں نہ ہوتا پینامہ کے نام پر نحال دانیال اور تلال کے خلاف کیے فیصلوں کی تلافی اور اپنے غلطی تسلیم کی جائے آج کے حالات کے ذمہ دار وہ فیصلے ہیں جو کہ پینامہ سے شروع ہوئے تھے نہ آج روٹی بیس رپے کی ہوتی نہ آج بجلی کا یونٹ پچاس رپے کا ہوتا نہ آج ڈیفارڈ کی بات ہوتی اور نہ آج پاکستان کے یہ حالات ہوتے ان حالات تک ان فیصلوں نے پچایا ہے تلال چودری نے امید ظاہر کی کہ آنے والے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ روایتی چیف جسٹس نہیں ہوں گے میڈیا کو ساکب نصار سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ فیصلے کس کے کہنے پر کیے آنے والے الیکشن کو نواشریف لیڈ کریں گے اور چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے